تین دسمبر دوہزار اکیس کو سیالکورٹ کی ایک سپورٹ فیکٹری میں ہونے والے ایک سیر لنکن آفیسر کے ظالمانہ قتل اور اس کے بعد اس کی لاش کو سریعام آگ لگانے کے حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے پلیز پہلے کی طرح ذرا دلیری سے بیان کریں ہاں جی میرے بھائی ہماری تو اس حوالے سے دلیری اس وقت سے ہے جبکہ ان ٹاپکس کے اوپر بات کرنا بھی ریاستی جرم سمجھا جاتا تھا یعنی آٹھ سے دس بارہ سال پہلے کی بھی آپ میری ویڈیوز دیکھیں تو میں نے ہمیشہ ایکسٹرا جوڈیشل ایکٹیوٹیز جو ہیں ماہورائے عدالت کام خواہ وہ کوئی مذہبی جماعت کرے توہین مذہب کے نام کے اوپر یا کوئی ریاستی ادارہ حب الوطنی کے نام کے اوپر میں نے ہمیشہ ڈنکے کی چوٹ پہ اس کی مذہبت کی ہے اور آج تک کر رہوں شیال کوٹ کے اندر جو کچھ ہوا اس کی جڑے جو ہیں وہ بہت پرانی ہیں چالیس سال سے ہم نے اپنی غلط پولیسیز کی وجہ سے جو فصل بوئی تھی آج اس کا ریزلٹ ہمارے سامنے ہے ایک دن میں تو اتنی بڑی خرابی نہیں آتی ایک دن میں تو دیمک نہیں چاٹتی ایک دن میں تو زخم کینسر نہیں بن جاتا اس کو وہ کہتے ہیں نا تھیندے 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 جاندہ ہے بندہ یہ وہ والا معاملہ ہوئے ہیں آہستہ آہستہ معاملات خراب ہوئے اور اس طرح کی جتنی بھی ایکٹیوٹیز ہو رہی ہیں میں اس میں پہلے نمبر پہ مجرم اگر کسی کو سمجھتا ہوں تو وہ ہماری ریاست ہے ریاستی ادارے ہیں جن کی سرپرستی ہماری مذہبی جماعتوں کو اتنا عرصہ تک حاصل رہی ہے امت اور پاکستان کے وسیطر مفاد میں انورٹڈ کاماس کے اندر اس کے بعد مذہبی جماعتیں ہیں اور اس کے بعد پھر ہماری جاہل عوام لیکن ڈرائیونگ سیٹ کے اوپر ریاست ہوتی ہے اس میں چاہے ہمارے حساس ادارے ہوں چاہے ہماری پولٹیکل پارٹیز ہوں حکومتی عہدے داران ہوں یہ سب کے سب اس معاملے میں مجرم ہیں سب نے یہ مل کے حصہ ڈالا ہے جس کا آج ہم ریزلٹ بھوگت رہے ہیں یہ تو جس کے ساتھ ہوتی ہے اس کو پتا چلتا ہے ٹی وی پہ دیکھ لینا بڑا سان ہے آپ مجھے بتائیں جس طریقے سے انہوں نے اس غیر مسلم کو قتل کیا ہے اور اس کی لاش کے ساتھ جو کچھ کیا جس کی اسلام میں قتن کوئی اجازت نہیں ہے بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو آگ میں جلانا یہ عذاب صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے کہ وہ اپنے مجرمین کو قیامت کے دن آگ میں جلائے گا کسی مخلوق کے لیے روا نہیں کہ کسی دوسرے کو آگ میں جلائے کافر ہو مسلمان ہو آپ یہ کام کر ہی نہیں سکتے اور پھر ساتھ سیلفیں لینا پھر آکے فخریہ انٹرویو رکارڈ کروانا کہ ہم نے جہنم واصل کر دیا پھر آیا ہمارے نبی پاکنے حدیث کے بیان حدیث بھی ہے کہ جو بھی ان نبیوں کی شاہر میں گستاخی کرے گا اس کا سر ٹین سے چھتا کیا ہے بھئی تو کہاں پہ جائے گا تجھے جنت کا ٹکٹ مل چکا ہے مولویوں کی طرف سے تم لوگ یہ سمجھ رہے ہو کہ ہم اس طرح کے معاملات کر کے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے اور ایسے مواقع پہ وہ لوگ آپ کو زیادہ تر بڑھ چڑھ کر آگے نظر آئیں گے جنہوں نے زندگی میں نماز بھی کبھی نہیں پڑھی بھی ہوگی اس طرح کے کام کرنے میں لوگوں کو قتل کرنے میں املاک کو آگ لگانے میں ایٹی ایم مشینز لوٹنے میں دنگا فساد کرنے میں یہ سب سے آگے آپ کو نظر آئیں گے کیونکہ ان کو پٹیے پڑھائی گئی ہے کہ یہ سب سے آسان ذریعہ جنت میں پہنچنے کا اور بیوکوف نہیں ہیں سمجھدار ہیں آج تک کسی شخص نے عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر اپنی موٹر بائیک کو آگ نہیں لگائی اپنی گاڑی کو آگ نہیں لگائی ہے دوسرے کو لگائی ہے لہذا آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ کوئی بھونگے ہیں ہمارے پاس تو فرسٹ اینڈ نالیج ہے رات کو بھی میرے سٹوڈنٹ سے بات ہوئی جو اسی فیکٹری میں اس وقت اندر موجود تھے سیونٹی پلس لوگ اس فیکٹری میں موجود تھے اور یہ جو میں بات آپ کو بتانے لگوں یہ ابھی تک کسی چینل نے ڈسکلوز نہیں کی ہے نا شاید یہ کریں سب سے بڑا جھوڑ تو چینلز پہ یہ بولا جا رہا ہے کہ وہ جو آفیسر تھا سری لنکن وہ اس فیکٹری کا ملازم تھا وہ اس فیکٹری کا ملازم ہے ہی نہیں تھا اس فیکٹری میں انٹرنیشنٹر لیول کی چیزیں کٹس وغیرہ تیار ہوتی تھی اور وہ باہر کی کمپنی یہ نائکی مشہور کمپنی ہے یہ ان سے کام کرواتے تھے اور سوپر ویژن کے لیے انہوں نے اپنا ایمپلائی وہاں پہ رکھا ہوا تھا جو دیکھے کہ وہ کوالٹی کو انشور کرے کہ اچھی کوالٹی کی چیز نکلے اس فیکٹری میں سے ظاہرہ پاکستانی آپ کو پتا ہے دونمری میں تو مشہور ہے نا تو وہ جو سری لنکن آفیسر جو پچھلے سات آٹھ سال سے وہاں پہ تھا کے مالک سے تنخواہ نہیں لیتا تھا بلکہ جس فیکٹری کے لیے وہ فیکٹری کام کرتی تھی اس سے وہ تنخواہ لیتا تھا وہ آوٹسائیڈر تھا کوالٹی کنٹرول کرنے کے لیے وہاں پہ اور کوالٹی کنٹرول کرنے والے جو لوگ ہیں اب میں بھی ایک جنرل منیجر لیول کے اوپر میں نے مختلف پوسٹ کے اوپر سرف کیا ہے بینگ ای میکینیکل انجینئر سرکاری داروں کے اندر کوالٹی کنٹرول والے کی تو وہ سینڈوچ منہ ہوتا ہے دونوں طرف سے اس سے لوگ ویسے تنگ تھے ایون اس فیکٹری کا مالک بھی تنگ تھا کیونکہ وہ کہتا تھا اس کی سختی کے لیے سے کچھ ملازمین چھوڑ کے چلے گئے ہیں سختی یہ تھی کہ بھئی صحیح کام کرو پاکستانی قوم تو کرنے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں تیار ہے اپنے ملک میں نہیں دوسرے ملکوں میں جا کے وہاں جا کے اچھا کام کرے گی تو وہ بھی تنگ تھا باقی ملازمین بھی تنگ تھے غصہ یہ تھا اور نکالا توہین مذہب کے نام کے اوپر تو وہ ہمارے سٹوڈنٹ بتانے لگے رات کو میری ڈیٹیل فون پہ بات ہوئی وہ کہتے ہیں میں بھی وہاں پہ ملازم وہ کہتے ہیں ہم صرف تین بندے تھے جنہوں نے ہلکی سی آواز اٹھائی کہ یہ کام نہ کرو باقی ستر جو لوگ تھے انہوں نے کہا اچھا اس کو تو بار میں دیکھیں گے پہلے این اونو پون آنگے سی تو وہ کہتے ہیں ہم تو جان چھڑا کے فیکٹری سے باہر نکلے تو میں نے ان کو کہا کہ اللہ کے شکر ہے اس پلیٹ فارم سے جھوڑنے کی وجہ سے آپ کی آخرت تو انشاءاللہ بچی ہے دنیا بھی بچ گئی ہے کہ آپ اس گناہ کے اندر شریک نہیں ہوئے لیکن ان لوگوں نے لحاظ نہیں کیا اور سٹیکر بھی کہا وہ صفائی کا سلسلہ وہ کافی عرصے سے ان کا آپس میں چل لیا تھا کہ صفائی کا اتمام کرو اور اسی سلسلے میں کوئی رنگ و روغن کا یا اس طرح کا سلسلہ بھی تھا وہاں پہ وہ ایک سٹیکر تھا انہوں نے راہ چلتے ہوئے جس طرح وہ پوسٹر پرانے ہم بھی گھروں میں سے کئی پر پرانے بینرز اتارتے ہیں انہوں نے ایک بینر اتارا اور یہ جو بکواس کر رہے ہیں ڈسٹ بین میں پھینکا جھوٹ ہے سی سی ٹی وی کیمراز ایک سو ساٹھ ان کی ویڈیوز اور وہ بھی بھائی مجھے بتانے لگے کہ وہ فیکٹی ملازمین اتنے اشیار تھے کہ انہوں نے وہ ڈی وی آر بھی غائب کرنے کی کوشش کی کہ وہ ویڈیو نہ پولیس کے ہتے چڑھ دیں وہ تو اس شخص کی دلیری ہے کہ اس نے پولیس والوں کے والے وہ ویڈیوز کر دیں بنا ویڈیوز بھی انہوں نے ڈریٹ کروا دیں نہیں سی جو اندر رکارڈ ہوئی ہیں اندازہ کریں آپ کتنے اشیار ہیں یہ لوگ تو وہ اس نے ڈیسٹ بین میں نہیں پھینکا اتار کے اس نے ایک جگہ پہ رکھا اور بعد میں اس کو بتایا گیا پاہی میرے دیکھ گستاکی ہو گئی ہے وہ اس نے معذرت کر لی معاملہ رفع دفع ہو گیا لیکن میں نے وہی بتایا ہے نا عدالت چھوڑ دیتی ہے اللہ معاف کر دیتا ہے عوام نہیں معاف کرتی انہوں نے کہا بڑا اچھا موقع ملے ہیں انہوں نے آئینا تھی غصہ میٹنگ کال کر کے خیر ان کو ٹائملی کسی نے بتا دیا کہ بھائی آپ نکلیں یہاں سے یہ تو نہیں چھوڑیں گے اور وہ بچارہ اپنی طرف سے جانب جانے کے لیے چھت پہ گیا ہے سولر پینلز کے نیچے چھپنے کی کوشش کی ہے لیکن پیشے مجاہدین پہنچ گئے ہیں اور جس بے دردی سے انہوں نے ان کو قتل کیا ہے یعنی ایک بڑے لیول کا جو پتھر ہوتا ہے نا جو آپ کو سڑکوں پر نظر آتے ہیں نا بڑے بڑے پتھر وہ جو پارٹیشن کے لیے ہوتے ہیں سیمٹ کے وہ مارا ہے اس کے اوپر تو ظاہر ہے کیا اس کا بچنا تھا آپ پوست مارٹم کی رپورٹ نہیں ہے یہ کوئی ہڈی نہیں بچی بھی دماغ بھی بار نکل آیا ہے ٹھیک ہے نا جی ظاہر ہے یہی کچھ تو آپ کریں گے لاش کو تو آگ انہوں نے بعد میں لگائی ہے اس وقت تک تو پولیس بھی آ چکی تھی کم از کم یہ لاش کی بحرمتی ہونے سے تو بچا سکتی تھی لیکن پولیس نے نہیں یہ کیا لوگ کہتے ہیں نی وہ موب زیادہ تھا اس لیے اوہ میرے بھائی پولیس والے بھی تو وہی عقیدہ رکھتے ہیں نا ان کی بھی تربیت وہ اسی عوام کا حصہ ہے نا یہ جو پشاور میں تھا وہ غازی خالد غازی خالد جس کو کہہ رہے تھے کدھر ہے اب اس وقت تو وکیل اس کے آتماں چوم رہے تھے اندر ہے نا اس کی تو زندگی برباد کر دینا تم لوگوں نے برین واشنگ کر کے اس کے ساتھ پولیس والے سیلفیاں بنا رہے تھے یہاں بھی لاش کے ساتھ سیلفیاں بنا رہے تھے آپ نے نہیں دیکھا اس قوم کی کیا اصلاح ہونی ہے جن کی گھٹی کے اندر اس طرح کی وحشتناک رویے انہیں پلا دیئے گئے ہیں وہاں سے پھر یہی کچھ نکلے گا تو ٹھیک ہے ہم تو بھگتنے ہیں بڑوں نے بھی بھگتنے ہیں دنیا میں نہ بھگتے آخرت میں تو جا کے بھگتیں گے ہمارا کام تو صرف ہائی لائٹ کرنا ہے عوام الناس کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے کہ بچ جائیں ان مولویوں سے بہت خطرناک ہیں اور میں آپ کو بتاؤں یہ جتنے لوگ آ کے مضمت بھی کر رہے ہیں منافقانہ مضمتیں یہ سارے لوگ کر رہے ہیں میں آپ کو علا وجہ بصیرت کہہ رہا ہوں کوئی بندہ اندر سے اس واقعے کی مضمت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اس کا اگر آپ کو ثبوت چاہیے تو میرے خیال ہے یہ آپ کو جتنے وی لاؤگز نظر آ رہے ہیں سب جذباتی باتیں کر رہے ہیں میں نے ساروں کے دیکھ لیے ہیں جتنے بڑے بڑے ہیں اینکرز ہیں میں نام نہیں لیتا پھر وہ کہیں گے یاد علی بھئی نے مارے بھی وی لاؤگ کو مصطرد کر دیا کام اگر کسی بندے نے کیا ہے تو ایک بندہ ہے وہ سلیم صافی ہے اس نے رات کو سوہ گھنٹے کا پروگرام کیا ہے جیرگا جیو کے اوپر اور اس نے سارے بڑے بڑے مولویوں کو لیا ہے آن لائن اور ایک طرح کی سوال سب سے پوچھے ہیں وہ آپ کو اس قوم کی اور قوم کے مذہبی پیشواؤں کی ذہنیت کھول دیں گے یہ کام اور کسی بندے نے نہیں کیا ٹھیک ہے کسی کو ویسے کوئی پرسنال اختلاف ہو سکتا ہے کسی سے لیکن جس کی سچی بات ہے اس کو ماننا چاہیے کس کس کا انہوں نے لیا ہے سب سے پہلے مفتی منیب اور امان صاحب بریلویوں کے بریلویوں ہی کی طرف سے تاریخ لبائی کے ایک رہنماں کا دیوبانیوں کے مفتی تکی اسمانی مفتی آزم پلینٹ ارت آف دیوبانت ہاں کیونکہ انڈیا والے بھی مانتے ہیں انہوں نے لیکن ان مفتیوں کی گفتگو سنے تو آپ کو شرم آئے گی کہ یہ لوگ ہیں ہمارے بڑے بڑے مفتی تو باقی شاہی کوئی نہیں جو تو وڈیاں دیئے حالت ہے تو باقی انتشاہی کوئی نہیں اس کے بعد انہوں نے لیا سراج الاک صاحب کو جماعت اسلامی کے امیر اہل حدیث کی طرف سے جمیعت اہل حدیث کے امیر ساجد میر صاحب کو اور ہمارے مشہور زمانہ تیر اشرفی صاحب کو اور اہل تشہیوں کی جانب سے امیر شہیدی صاحب کو میں نے بڑی دیانداری کے ساتھ بڑے صبر کے ساتھ وہ پورا پروگرام دیکھا ہے آپ لوگ بھی دیکھیں اس کے چھٹے چھٹے کلپس بھی ہیں چار دسمبر دوہزار اکیس جرگہ پروگرام جیہوں کے اوپر سلیم صافی کا ان علماء کے ساتھ اللہ دلالہ چھٹے چھٹے کلپس بھی اپلوڈ کی ہیں صرف ایک بندہ ہے جس نے ریزنیبل گفتگو کی ہے اور وہ تھے امیر شہیدی صاحب کیونکہ وہ اس کے افیکٹی ہیں نا اس پورے دہشتگردی کے ظاہر ہے جی لاکھوں کی تداد میں تو شیعہ قتل ہوئے ہیں نا پچھلے چالیس سالوں کے اندر انہوں نے وہ ساری باتیں کی ہیں جو کرنی چاہیے تھی باقی سب گول مول باتیں کر رہے ہیں ظاہرے جو جہتی کرتے ہیں جی فلان کرتے ہیں جی بندہ مر گیا انہوں نے بندہ گڑا واپس آنا ہے لاش آپ لوگوں نے جلا دی اب پیچھے کیا بچ گیا باتیں ان کی سنیں اس کے علاوہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہے اس کا حال یہ ہے کہ الانیاں سزائیں ہو ان کو جتنے لوگ پکڑے گئے ہیں الانیاں سزائیں ہو اور اسی دریقے سے سزا ہو جو صورت المائدہ میں آیا ہے کہ آنکھ کے بدلے آنکھ پہلے ہے جان کے بدلے جان آنکھ کے بدلے آنکھ ناک کے بدلے ناک کان کے بدلے کان دانت کے بدلے دانت اور ہر زخم کے بدلے اتنے لیول کا زخم یہ صورت المائدہ میں اللہ نے فرمایا ہے یہ اللہ کی طرف سے زدہ ہے جس طریقے سے اسے قتل کیا ہے اسی طریقے سے یہ سو بندہ کیا ایک ہزار بھی وہ قتل ہوں گے اور صورت النور میں آیا ہے کہ جب اس طرح کی سزائیں دی جائیں تو مسلمانوں کا گروہ اسے ویٹ کرے تاکہ باقیوں کے لیے ڈیٹرنس ہو عبرت ہو اعلانیہ یہ سزائیں ہونی چاہیے یہ کوئی ظالمانہ سزا نہیں ہے یہ تو آپ کے کسی بچے بھائی یا والد کے ساتھ یہ ہوا ہوتا تو پھر میں آپ سے پوچھتا پھر پتا چلتا ہے دوسروں کے لیے تو کہنا بڑا آسان ہے اور اسلام اس حوالے سے اتنا سنسٹیو ہے اتنا سنسٹیو ہے کہ صورت المائدہ میں اللہ تعالی نے فرمایا جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا انسان کی بات ہوئی ہے مسلمان کی نہیں ہوئی یعنی پاکستان نے سری لنکا پورے کو قتل کر دیا آپ سمجھ لیں اس واقعے کے بعد چاہے وہ ایک پاکستانی نے کیا اور پھر ساتھ ہے جس نے ایک انسان کی جان بچائی گویا اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی اور اس کا کلائمکس وہ سورہ البقرہ کی آیت ہے وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَعُلِ الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ اے لوگو اگر اے اکل والو احساس میں پوری انسانیت کی زندگی چھبی ہوئی ہے تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو ڈر جاؤ باقی جرائم میں تو اللہ نے کہا کہ معاف کرو معافی کی روش اختیار کرو اللہ بدلہ دے گا لیکن قتل کے بدلے میں اللہ نے ڈسکرئج کیا ہے کہ اس کے بدلے دیت نہ لی جائے معافی نہ کی جائے اگرچہ جائز ہے ایز ای لاس ریزارڈ کہا گیا وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ قتل کے بدلے قتل کرنے میں پوری انسانیت کی زندگی چھپی ہوئی ہے کیونکہ قتل کے بدلے قتل ہوگا آپ مجھے بتائیں اگر یہ قتل کے بدلے قتل کر کے عبرتناک سزا دی جائے اس طرح کے لوگوں کو تو آندھا کوئی سوچے گا بھی لوگوں کو پتا ہوتا ہے جناب کام ڈالو اپنی جنت بھی پکی اپنے پچھلوں کی دنیا بھی پکی مرنے کے بعد مزار آپ کا بنے گا اس پہ چندے آئیں گے آپ کی نسلیں سور جائیں گی اور آپ کے جنازے میں لاکھوں لوگ شریک ہوں گے نہیں ہوتے لاکھوں لوگ شریک ہاں یہ ہماری حالت ہے تو یہ تو آپ سمجھ لیں دنیا اور آخرت انورٹڈ کامہ میں سوارنے کا ایک ذریعہ بن چکا رہے ہیں ان لوگوں کا صحیح بخاری میں آیا سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو ایک ناحق قتل کی خبر پہنچی آپ نے اس پہ فرمایا کہ اگر یہ پورا علاقہ بھی اس قتل میں شریک ہوا میں سب کو قتل کروا دوں گا